دوران عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ لٹا گیا خواہ ورمانکہ کی آدم اعتماد پر جج فیصلہ سنائے بغیر چمبر سے چلے گئے سیشن جج شہرک انجمت نے کیس ٹرانسفر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا بتایا کہ اس کے مدائی نے عدالت میں میرے اوپر آدم اعتماد کیا خواہ ورمانکہ کی اسی طرح کی ایک اپیل پہلے مسترد ہو چکی مدائی اور وکیل کیس میں بلا وجہ تاقیت کے مرتقب ہوئے میرا خیال ہے اعتراض کے باوجود میں اس کیس کا فیصلہ دوں درخواست ہے کہ اس کو کسی اور جج کے پاس ٹرانسفر کیا جائیں ہائی کورٹ ان اپیلوں کو نمٹانے کے لیے ٹائم فریم فکس کریں دوران عدد نکاح کیس کی سماعت کے بعد خواہ ورمانکہ کا عدالت سے واپس جانا مشکل ہو گیا پی ٹی آئے وکلا کا آہاتہ عدالت میں خواہ ورمانکہ پر حملہ تھپڑ اور لاتے ماری گئیں خواتین نے پانی کی بوتلے پھینکی اور تھپڑ مارے وکلا نے عدالت کے باہر بھی پیچھا کیا ہاتھ اٹھایا ہاتھ اپائی کے دوران خواہ ورمانکہ زمین پر گر پڑے موسیقی موسیقی اگر آہاتہ نپس کس دریگر دمکیاں دی گئی ہوئے کس کس طریقے سے ان کو انٹرمیڈیٹ کیا گیا ہوگا آہ کہ انہوں نے سزا نہیں دینی آج کیس کا فیصلہ نہیں سنانا اور اسی لئے ہی آج یہ کیس جو ہے ایک اور جیج کے پاس چلا گیا وہ اب میرا خواہل ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کہیں کیس لگوائیں گے دہن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اوپر جبکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی آٹھ نو مقدمت ایک ہی گوہ میں آٹھ نو مقدمت جو ہے نا اور می نائنٹ کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا سو اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ نہ سنانے پر پی ٹائی کو تحفظات پاچی ترجمان راؤف حسن پریس کانفرنس میں بولے کہ اس کا فیصلہ نہ سنانے کے لیے جج کو دھمکیاں دی گئیں بانی پی ٹائی کو جیل میں مزید وقت گزارنا پڑے گا شاہ محمود قریشی کی بھی سائفر کےس میں رہائی ہونے والی تھی ان پر آٹھ نو مقدمات اور بنا دیے گئے انصاف کا قتل اور ریاست کو کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں چیرمن پی ٹائی بریسر گوھر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا خاور مانیکہ نے کمرہ عدالت میں غلط الفاظ استعمال کیے شبلی فراس بولے کہ اس کو جان بوجھ کر تاخیر کا شکار کیا جا رہا علی محمد خان نے کہا سابق وزیراعظم کو جلد باہر لے آئیں گے باہر آئیں گے سورج کے تیور مزید بگڑ گئے گرمی جانے لینے لگی سندھ میں ہیٹ ویف سے دو بچوں سمیت تین افتار جامہ حق ہیتر آباد میں پولیس حلکار اور جام شروع میں دو بچے جان سے گئے کئی شہروں میں پارہ پچاس سے اوپر رہا جیکب آباد میں بہون، دادو، لڑکانہ، مہنجدادوں میں قاون دگری رہا رہینگر خان، سبی، سکر، شہید بینظر آباد، خانپور، بھکر، خیرپور میں پارہ پچاس تک بہنچ گیا بہاون لگر، رہوڑی، پاڈین دن میں درجہ حرارت انچاس تک گیا دیرہ غازی خان، ڈی آئی خان، گجرہ والا، جنگ، کسور، خانہ وال، کوٹردو، ملتان، نورپور تھال اور سٹرنڈ میں اٹھالیس دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کراچی میں آج سے ایک ہم جون تک ہیٹ ویف کی پیش گوئی شہر قائد میں پارہ سنتیس تک جا پہنچا غیر معمولی لہر کے دوران سمندری ہوائیں بند رہنے کا امکان لہور میں پارہ چالیس تک جا پہنچا پنجاب میں آج رات بارش اور گرد، آلود ہوائیں اور آندھی لانے والا سسٹم داخل ہوگا پی ڈی ایم میں نے الارٹ جاری کر دیا لہور سمیت پنجاب میں آندھی اور بارش کی تاوقع کراچی میں میٹری کے طلبہ کو شدید گرمی میں بے آسرہ چھوڑ دیا گیا ہیٹ ویو کی پیش گوئی کے باوجود ناکس انتظامات گورنمنٹ گرلز سیکنڈری سکول ملیر میں پنکھا تک دستیاب نہ تھا گرمی اور حبس کے باعث طالبہ بے ہوش اسپتال منتقل کر دیا گیا گورنمنٹ گوئی سیکنڈری سکول جیکب لائنڈ ون میں بھی پنکھے غیر پال خیبر میں پی بلز پارچی کے زیر انتظام لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ درجنوں کارکن لنڈی کوتل گریڈ سٹریشن میں داخل دھرنا دے دیا احتجاد میں شامل افران نے سیاہ پرچم اٹھا کر نارے بازی کی دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ہر ممکن ریلیف دینے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر سطانت نجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی پارٹی زرا کے مطابق لیگی رہنماؤں نے سرکاری اخراجات کم کرنے پر اتفاق کیا وفاقی بجٹ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط کے مطابق مرتب کیے جانے پر اتفاق آئندہ بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے اقدامات کی تجاویز پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا مریم نواز نے بھرپوری ریلیف فراہم کرنے کی اقدامات تجویز کیے ملک میں مہنگائی کی شرائع میں کمی آنے لگی وزارت خزانہ نے مزید کمی کی پیش گوئی کر دی مہانہ اقتصادی ریپورٹ کے مطابق مئی میں مہنگائی کی شرائع تیرہ اشاریہ پانچ سے چودہ اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان وزارت خزانہ کا کہنا ہے آئی ایم ایف سے تین سالہ نئے کرز پروگرام کے لیے باقاعدہ مذاکرات شروع کیے آئی ایم ایف کرز پروگرام مستحکم پالیسی کے لیے انتہائی اہم ہے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر الپی جی مافیا کی آپسی لڑائی قیمتوں میں ستہ روپے فی کلو کمی یاکم جون سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں پانچ روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان الپی جی کی قیمت دھائی سو سے کم ہو کر ایک سو اسی روپے فی کلو ہو گئی چیئرمن الپی جی ڈسٹریبیوٹرز ارفان کھوکر کے مطابق ایک اور جہاز دو روز میں پہنچے گا قیمت میں مزید کمی آئے گی ادھر یاکم جون سے پیٹرول ساڑھے پانچ روپے ڈیزل چار روپے تیس پیسے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان لائی ڈیزل پانچ روپے آٹھ پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں دو روپے پندرہ پیسے فی لیٹر کمی متوقع لاپتہ شایر احمد فرہاد پولیس کی تحویل میں ہیں دو ہفتے بعد حکومت نے گرفتاری ظاہر کر دی اٹاری جنرل نے اسلام وعدہ کورٹ کو آگاہ کر دیا جسٹس محسن اخترکیانی نے کیس کی سماعت کی آزاد کشمیر کے تھانہ دھیر کورٹ کی ریپورٹ عدالت میں پیش وزیر قانون عدالت میں پیش ہوئے آزم نظیر تارنی میڈیا سے گفتگو میں کہا میں بطور معاون پیش ہوا جو میرا کام تھا میں نے کر دیا اوثرہ ازاد کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ احمد فرہاد کے پاس دستابیز نہیں تھی شناخت ظاہر نہ کرنے پر گرفتار کیا گیا ذرا کے مطابق احمد فرہاد کو کسی بیوانت اسلام آباد یا مظفر آباد منتقل کیا جا سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کاؤنٹ اڈیالا جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے قید خانے میں ایکس کی سہولت دستیاب ہے سینئر سبائی وزیر شرجیل میمن کا دعوی میڈیا سے گفتگو میں کہا موجیب کو ہیرو بتانے والی ویڈیو بانی پی ٹی آئی کے اکاونٹ سے شیئر کی گئی اقتدار کے لیے آپ ملک کو دعوی پر لگانے کے لیے تیار ہیں ان کو ملک کے خلاف لانچ کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کے خدشات غلط نہیں عوام کو نو مئی جیسے واقعے کی طرح اشتیال انگیزی دلوانا چاہ رہے ہیں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے یہ وہ سیاسی ٹولہ ہے اپنے چھوٹے سیاسی مفات کی خاطر اور دوبارہ اقتدار میں آنے کی خاطر ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے پاکستانی قوم کو اور ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے آج عمران خان دشمنی ہمارے ساتھ یا سیاسی سسٹم کے ساتھ نہیں کر رہا وہ دشمنی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ دشمنی پاکستان کے اگزسٹنس کی اوپر کر رہا ہے نو مئی کی طرز پر عوام کو پھر اشتیال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملکی مفات کے خلاف کام کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ترجمان قانونی امور حکومت بیریسٹر اکیل کی پریس کانفرنس کہا ایک جماعت موجودہ حالات کا 1971 سے موازنہ کر رہی ہے عوام کے سامنے جھوٹا پروپاگینڈا اب نہیں چلے گا بیریسٹر دانیال چودری بولے بانی پی ٹی آئی ہمارے ساتھ نہیں ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہ سب کس کے کہنے پر اور کیوں کر رہے ہیں پتوکی میں خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی سرائے مغل اور دیگر علاقوں میں ساتھ بچے جان کی بازی ہار گئے مزید گیارہ مرز میں مبتلا اسپتال منتقل ایک کی حالت تشویش نہ وزیرالہ پنجاب کا نوٹس سیکرٹری ہیلس سے رپورٹ طلب کر لی کہا کوتاہی کے ذمہ داروں کا تعاین کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی ادھر وزیرالہ کی ہدایت پر سبائی وزرائے صحت عمران عزیر اور سلمان رفیقی کبیر والا آمد خسرہ سے ہلاکتوں کے ذمہ داروں کا تعاین کرنے کے لیے انکوائری جلد مکمل کرنے کی ہدایت خواجہ عمران عزیر نے کہا خسرہ سے متاثرہ علاقوں میں خصوصی موہم چلائے جائے گی کلینک آن ویل کی گاڑیاں بڑھائی جائیں گی آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کی تیاری کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس اکتیس مائی کو طلب ترقیاتی پروگرامز کے لیے دو منصوبے تیار کر لیے ایک ہزار تین سو ستر ترقیاتی منصوبوں کے لیے دو ہزار چار سو اکتالیس عرب درکار ارسی فیصد تک زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ترجیح ہوگی ادھر ایف پی آر نے کسٹم ڈیوٹی سے دو سو پانچ عرب اضافی کٹھے کرنے کا منصوبہ بنا لیا کسٹم ڈیوٹی سے تقریباً بارہ سو چانوے عرب روپے وصول کرنے کا تخمینہ لگیوری اور غیر ضروری اشیاء پر ایگولیٹری ڈیوٹی اور تجارتی ٹیکسوں میں اضافے کا امکان جس سیاست کا چناؤ مسلم لگ نون نے کیا اس سے متفق نہیں میاں صاحب وزہدار انسان ہیں ان سے تعلق رہے گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا میاں صاحب کی مہربانی انہوں نے کل میرا ذکر کیا ایک سوال کے جوابیں بولے جب تک لانے والے چاہیں گے حکومت چلے گی گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چارلڈ کیر نیوٹریشن پلان کا اعلان کر دیا ابتدائی مرحلے میں کراچی کے سو سکولوں کے بچوں کو روزانہ مفت ناشتہ کرایا جائے گا وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے پاکستان میں دھائی سے تین کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں نیب کا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے ہیڈ آفیس پر چھاپا ریکارڈ اور کمپیوٹر تحویل میں لے لیے بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ ہیڈ آفیس ون اور ٹو کو سیل کر دیا گیا چیف اگزیکیٹیو آفیس اور شکایات دفتر بھی سیل نیب کی سولہ رکنی ٹیم بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ آفیس پہنچی القادر یونیورسٹی کی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا پولیس کی بھاری نفری نے گھراؤ کیا دفتر کو جانے والے راستے بند کی ہیں بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں دشمنی پانچ جانے لے گئی تھانہ خان کوٹ کی حدود میں دو گروپوں میں تصادم پولیس کے مطابق فارنگ سے تین افراد زخمی بھی ہوئے سرمایہ کاری پڑھانے پر تواجو مرکوز کرنا ہوگی اہداف حاصل کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے سوا کوئی آپشن نہیں وزیر تجارت جام کمال کی نیوز کانفرنس کہا تاجروں کے مسائل سے آگاہ ہیں بات چیت کر رہے ہیں ٹیکسٹال انڈسٹری کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں کراچی بندرگاہ پر ملکی تاریخ کا سب سے بڑا بحری جہاز لنگر انداز ہو گیا کنٹینر بردار جہاز گہرے پانی کے ساؤت ایشیا پاکستان ٹرمینل پر اترا ترجمان کی پی ٹی کے مطابق بحری جہاز کی لمبائی چار سو میٹر ہے انیس ہزار چھائی سو ارتیس کنٹینرز لے کر پہنچا پشاور میں سرکاری ملازمین کے تنقاہوں میں کام اضافے کی تجویز کے خلاف احتجاج مظاہری نے اسمبلی چوٹ ٹرافک کے لیے بند کر لیا پوری شہر میں جگہ جگہ ٹرافک جیم احتجاج کے بعد سپیکر کے پی اور وزیر خزانہ سے مظاہرین کے مذاکرات دل ازہا کی آمد آمد مویشی منڈیاں سرج گئیں کراچی کے انوڈرن بائی پاس کے قریب مویشیوں کا سب سے بڑا میلہ سرج گیا ایک ہزار ایکڑ پر انتظامات جنگل میں منگل کا سما ستر ہزار کے قریب گائے بیل بکرے اور اونٹ لائے جا چکے انتظامیہ نے ای ٹی ایم ہوتیل اور چارے کے سٹالز لگا دیئے بھاری بھرکم جانور دیکھنے والوں کا رش لگ گیا پیپاریوں نے قیمتیں بتا کر شہریوں کے ہوش اڑا دیئے پاکستان اور انگلنڈ کے با بہر آخری ٹی ٹوانٹی کل کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں اوول میں آمنے سامنے ہوں گی قومی ٹیم کے اوول گراؤن میں دو گھنٹے تربیتی پریکٹس سیریز میں انگلنڈ کو ایک صفر کے بہتری حاصل پہلا اور تیسٹرہ ٹی ٹوانٹی بارش کے باعث منسوخ کر دیئے گئے تھے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کا دن بنایا جا رہا ہے جنگوں انسانی مسائب اور اندرونی تناسیات کے خاتمے کے لیے دستوں کا کردار بے مثال پاکستان نے انتیس ممالک میں دو لاکھ پینتیس ہزار فوجیوں کو تائینات کیا اس وقت تین ہزار امن دستے خدمات سر انجام دی رہی ہیں اور فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ روس کے ڈینیل میڈویڈیب دوسرے راؤنڈ پہنچ گئے جرمنی کے دوانے کوپفر کو ایک کے مقابلے میں تین سیٹ سے ہرا دیا ویمنز میں بھی روسی پلئر آورینا سوالنکا نے اپنا میچ جیت لیا موسیقی